ہیلو ایفریون آج میں آپ کے لئے سمر سپیشل سکین وائٹننگ فارمولا لے کر آئی ہوں اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ونٹر فارمولا شیئر کیا تھا جو کہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اور اب میں آپ کو سمر کے حوالے سے یہ فارمولا دوں گی اس کو آپ یوز کر کے گرمیوں میں بھی اپنی سکین کو فریش رکھ سکتے ہیں یہ صرف فارمولا ان لوگوں کے لئے جو پہلے ہی سے جو فارمولا کریم یوز کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو اس کو نہیں لگاتے صرف وہ لوگ یوز کریں جو اس کو پہلے سے یوز کرتے ہیں ان کی سکین پر یہ سوٹ کرے گا تو یہاں پر آپ لوگوں کی فرمائش پر میں دوبارہ آپ کے لئے یہ ایک فارمولا وائٹننگ کریم لے کر آئی ہوں اس میں ہم ڈالیں گے اگین سٹیل میل فریکل کریم سٹیل میل بلیچ کریم فیس فریش اور ڈیو اس کی جگہ آپ اپنی مختلف جو آپ کو پسند ہو تو آپ اس طرح کی کریم میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے سٹیل میل فریکل کریم اور سٹیل میل بلیچ کریم کو سکپ نہیں کرنا اور یہاں پر چان سے پانچ عدد ہم وائٹننگ کیپسل بھی اس میں ڈالیں گے اگر آپ کی سکین پر داغ دھبے چھائیاں یا نشانات ہیں تو آپ نے اس ریڈ والی فریکل کریم کو لازمی اس میں ڈالنا ہے اگر نہیں ہے اگر آپ کی سکین کلین ہے اور صرف آپ اپنے رنگ کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مل بلیچ کریم صرف اس میں ڈال سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے اس میں سیرم اگرہ کا یوز کیا تھا لیکن یہاں پر میں اس کو سمپل بنا رہی ہوں اس میں میں کوئی سیرم اگرہ نہیں ڈال رہی کیونکہ گریمہ میں ہماری سکین تھوڑی سینسٹیف ہوتی ہے اس لیے ہم لائٹ چیزیں یوز کریں گے اور ایسی چیز یوز کریں گے کہ جو ہماری سکین کو نقصان نہ دیں اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے میں نے کیپسل بھی اس کے اندر ڈال دی ہے اب ہم اس کے اندر زافران کو ڈالیں گے جس سے اس کا جو افیکٹ ہے وہ زیادہ اچھا آئے گا اور اس کی جو کلر ہے وہ بھی تھوڑا سے چینج ہو جائے گا اور گرمیوں میں آپ کی سکین کو یہ کولنگ افیکٹ دے گا تو آپ نے ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ نے پہلے ہفتے اس کو یوز کرنا ہے لگاتار پھر آپ نے دو دن کے بعد اس طرح ایک دن کے بعد اس طرح آپ نے دن کو کم کرتے جانا ہے اور ساتھ میں آپ نے سن بلوک کو لازمی یوز کرنا ہے اور اپنی سکین کو موسٹرائزر بھی لازمی کرنا ہے اور اس کو آپ سیف کر کے تین سے چار مہنے یوز کر سکتے ہیں